دارش کروں گا ہماری صدر مشاہرہ محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ سے اور میں مختصص تعریف ضرور کرانا چاہوں گا میں یہ تعریف کی اس لئے کوشش کرتا ہوں حالانکہ جو آپس میں شورایاں موجود ہیں محفل میں یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں سب ایک دوسرے کی واقف ہیں لیکن ہمارا مقصد ذرا سا ہی نوجوانوں میں عدب کے شعور کو اور آپ کی خدمات کو بھی دکھانا ہے کہ ہمارے ملک میں کیسے کیسے قیمتی ہیرے موتی موجود ہیں تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو نئے سننے والے ہوتے ہیں ان کو یا نوجوانوں تک یہ بات پہنچے تو میں عرض کروں کہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے لیکن اب کینیڈا حضرت کر چکی ہیں آپ کراچی نویسٹی سے انگریزی عدب میں امی کی سند یافتہ ہیں کراچی میں تدریس سے وابستہ رہی وقتاً فوقتاً آپ کا کلام عدبی رسائل میں شائر ہوتا رہتا ہے آپ کی تصانف میں ایک کارہ ایسے رہانے میرے یہاں کچھ بھول رکھے ہیں آپ کو انیس سو بانوے میں فانی بدائیونی عالمی ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا عدب کی دنیا کے انتہائی محترم نام ترقی پسند سوچ اور امدہ حسن تکلم سے مرسہ محترمہ شاہدہ حسن کا اس مشاعر میں شریک ہونے پر ہم شکریہ دا کرتے ہیں پوری ٹیم کی دانیف سے اور گزارش کریں گے کہ آپ اپنا مائک انیوٹ کیجئے اور اپنے خوبصورت کلام سے شہید بی بی کے کو خراج عقیدت بھی پیش کیجئے اور کلام اور دیگر ہیں وہ ہمیں مائی سماعتوں کی نظر کیجئے محترمہ شاہدہ حسن صاحب صدر مشاعرہ بہت بہت شکریہ میری آواز آ رہی ہے جی جی میں بہت ہی ممنون ہوں بہت ہی عزت اوزائی ہے کہ ایسی چمیدہ اور اتنی امدہ تخلیف کاروں کے درمیان آپ نے عزت اوزائی کی صدر مشی کیا میں سمجھتی ہوں کہ آج کو جو موضوع تھا اس سے ہم سب کو ایک دلی قربت کیونکہ بین ازیر بھٹو دراصل جیسے ہم تک اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں جو خواتین رہتی ہیں پاکستان جیسی ملک میں ترقی وزیر ملک میں یہاں پر ترقی پسندی کی علامتیں جتنی ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہیں مثلا بین ازیر بھٹو شاہبہ جتنی جیدار تھی جتنی ان کی سیکریفائسنس ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کے لئے جو بھی انہوں نے کام کیا خاص طرح پر علم کے شعبے میں خواتین کی ذہنی آزادی کی فکری آزادی یہ جتنی جنون جتو چیز ان کے ہاں سامنے آئی ہے اور جس طرح سے جس انداز میں اپنی پوری زندگی کو قربان کرتی پورے سنسلے سے جڑ کر تو میں نے اسی خاطر اس محکم میں عاشق کرتی ہے میں بہت مننون ہوں سہتی سا بات کی بھی اور یسول الراحی صاحب کی اور دیکھیں یہ کتنی خوش نصیبی تھی میری کہ آج مجھے جیسے خارج جان صاحب سنسلے کا مقاملہ ریاضی صاحب پھر بیانہ وغیرہ کا ہماری دوست کی انسلہ کنویر انجیون اور ساری لوگ اور باسل سب لوگ ہماری دوستیں جتے بھی اس نائفل میں شریک تھے اور آپ نے دیکھتا ہوگا کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک تحریف تو وہ ہوتی ہے جو حکمنا لکھواتے ہیں مطلب کسی بھی ملکی تاریخ جو صاحب اقتدار طبقہ لکھواتا ہے ایک تحریف وہ ہوتی ہے جو اہلِ قلم لکھتے ہیں اور جو جانون اہلِ قلم ہوتے ہیں جب ہم ان کی تحریفیں پڑھتے ہیں تو ان میں وہ شہر آشوب ہمیں ملتا ہے جو اصل میں اصل تصویر ہوتی ہے ان تمام معاملات کی تو ہم شیاسی لوگ تو ہیں نہیں لیکن ہمارے اندر اپنی اپنی سچائییں ہوتی ہیں ابنظیر صاحبہ کے ساتھ جو بحشتگردی ہوئی اس طرح کی تو ظاہر ہے کہ اگرچک میں ان کی پارٹی سے میرا کوئی تعلق اس طرح کا نہیں تھا عملی سیاست سے لیکن جس طرح کہ میں آپ سے کہا ان کے لئے میری پسندیرگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ویمن امپاورمنٹ کی ایک بہت بڑی علامت تھی اور مجھوں سے دلی طور پر ایسی قربت محسوس ہوتی تھی کہ ان کی شہادت کی خبر آتے ہی میں دو نظمیں ایسی لکھی تھیں جو فوری شائع بھی ہوئیں مگر ایک قسم سے آپ کو سناتے ہیں پہلے تو میں آپ کو ایک دو شیر اور سنا دوں اپنے بطن کے حوالے سے کہ صبح آئین دگاں یہ ان کے خواب کا ایک سلسل ہے کہ میں اس طرح سوچتی ہوں کہ صبح آئین دگاں ہماری ہے صبح آئین دگاں ہماری ہے ہماری ہے ہر اندھیرے سے جنگ جاری ہے ہر اندھیرے سے جنگ جاری ہے جنگ جاری ہے اور اس میں رکھے ہیں آسمہ ہم نے اس میں رکھے ہیں آسمہ ہم نے دل کو یہ سرزمین پیاری ہے دل کو یہ سرزمین پیاری ہے اور جانتی ہے طلوع صبح وطن کن چراغوں نے جانواری ہے اور اے مری خاکِ یہ آشیاں تجھ پڑ اے میری خاکِ آشیاں تجھ پڑ میری رب کی لاہب کی لگاہداری ہے اے ایک مری خاکِ آشیاں تجھ پڑ میرے رب کی لگاہداری ہے صبح اللہ پر ایک غزل جو بلکہ ایک نظم کی طویل ہے وہ تو نہیں سنا رہی کیونکہ وقت کم ہے میں آپ کو غزل کی شکل میں جو لکھا تھا وہ سنا دیتی ہوں یہ ستہ سنبھری کو لکھی گئی تھی دوہزار ساتھ میں کہ سر شام کس نے ستم کیا کہ ہر ایک دل کو رولا دیا میری عرض پاک پہ یق بیت کوئی آسمان گرا دیا میری عرض پاک پہ یق بیت کوئی آسمان گرا دیا اور کوئی فرد تب کی وہ اہد تھی اور ایک اہد پتل ہوا یہاں قتل ہوا یہاں قتل ہوا یہاں کوئی دست کے ظلم شقیق تھا کہ عجیب حشر اٹھا دیا یہ عجل کو کیسی تھی اجلتیں یہ خزاں کیسی تھی سازشیں یہ عجل کو کیسی تھی اجلتیں یہ خزاں کی کیسی تھی سازشیں تو خود پیام بہار کی اسے جاں میں پھر پلا دیا اور ابھی رات کی کاندھیر ہے ابھی رات کی کاندھیر ابھی صبح ہونے میں دیت ہے ابھی صبح ہونے میں دیت ہے ابھی رات کی کاندھیر ہے ابھی صبح ہونے میں دیر ہے میری عرض جان تیری خیر ہو یہ چراف کس میں بچھا دیا واہ 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 تاکہ تاکہ بچھا دیا اور وہ جو علم و فن کا جمال تھی سائیت کا کمال تھی وہ جو علم و فن کا جمال تھی جو نسائیت کا کمال تھی کوئی شاہکار وجود تھی جسے آج ہم نے گواں دیا واہ ہاہ شاہکار وجود جسے آج ہم نے گواں دیا اور یہ جو راستوں میں حجوم ہے یہ عقیدتوں کی جو دھوم ہے واہ تو راستوں میں حجوم ہے یہ عقیدتوں کی دھوم ہے یہ اسی کی ذات کا سہر ہے تہے خاگ جس کو سلا دیا کیا بات واہ کیا کہنے تہے خاگ جس کو سلا دیا اور آخری شئیس غزل کا تھا کہ ابھی تھی یہیں سرِ بزمو ہم تھی یہیں سرِ بزمو یوں ہی اٹھ کے جانے کہاں گئی آہم ابھی تھی یہیں سرِ بزمو سرِ بزمو ہم یوں ہی اٹھ کے جانے کہاں گئی کہاں گئی نہ نشان دیا نہ کوئی خبر نہ کسی کو اپنا بتا دیا آہم جاوت آہم آہم سبحان اللہ خبر نہ کسی کو اپنا بتا دیا سرِ شام کس نے ستم کیا کہ ہر ایک دل کو رولا دیا میری ارسے میری ارسے میری آسم باستاں shirt так ہے د مارم اب یہ ہم لوگ رہتے ہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو بار بار زندگی کی منافقتوں سے نبٹنا پڑتا ہے تو مکرو ریا کی ساری اداوں سے لڑ گئی مکرو ریا کی ساری اداوں سے لڑ گئی کل شب میں سارے چھوٹے خداوں سے لڑ گئی کیا بات ہے زبارہ اشارت کل شب میں سارے چھوٹے خداوں سے لڑ گئی اور شانوں شکوہے تخت شہی سوچتے ہوئے شانوں شکوہے تخت شہی سوچتے ہوئے اہلِ حشم کے تن کی قباؤں سے لڑ گئی باہ 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 پھر لڑ گئی اور رنگِ کلاہو جبو دستا دیکھ کر ہاں کیا کہنا ہے تو جبو دستا دیکھ کر پہلِ حوص کے سر کی اداوں سے لڑ گئی کیا سر کی اداوں سے لڑ گئی اور ٹھہری ہے شہرِ جاں میں کچھ ایسی عجیب رد ٹھہری ہے ٹھہرِ جاں میں کچھ ایسی عجیب رد ہتہا اپنے پیڑ کی مار گئی ٹھہری ہے شہرِ جاں میں کچھ ایسی عجیب رد ہر شاہ اپنے پیڑ کی چھاؤں سے لڑ گئی آنہ نہیں ہے ہمجھ کو جہر کھیشتی ہے وہ آہا جاں اہا جانہ نہیں ہمجھ کو جہر کھیشتی ہے وہ اب کے سفر میں میں تو ہواوں سے رٹ ڈی واہ 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 برات ہوں بہت بارہ پڑی jakby جانہ نہیں ہے مجھ کو جہر کھیشتی ہے وہ اب کے کفر میں میں تو ہواں سے لڑتا ہوں چونکہ حجرت کرتی ہے بہت بڑا جبر ہے نقل مکانی آسان نہیں ہے رخصت کی شام جوں ہی اٹھانے لگی قدم رخصت کی شام جوں ہی اٹھانے لگی قدم زنجیر خواب میرے ہی پاؤں سے لڑتا ہوں مکر اور ریا کی ساری اداوں سے لڑتا ہوں سارے چھوٹے خداوں سے لڑتا ہوں